ڈی اے جی انویسٹیگیشن چارک جو مال کی میڈیا نمائندوں سے گفتگو ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ڈبل مرڈر سمیت آٹھ سالہ بچے سے زیادتی کے قتل اور اغواب رائے توان کی واردات میں ملوث نو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے انویسٹیگیشن پلیس کانا نے ڈبل مرڈر ٹریس کرتے ہوئے دو سگی بہنوں کے ڈبل مرڈر کی واردات میں تین ملزمان نعیم ممتاز اور سجاد علی کو گرفتار کیا گرفتار ملزمان نعیم اور ممتاز احمد مقتول بہنوں کے آشنا تھے مقتولین نے ملزمان کی نازبہ ویڈیو بنا رکھی تھی اور پیسوں کے لیے بلیک میل کرتی تھی جس کا ملزمان کو رنج تھا وکوا کے روز ملزمان نے مقتولین کو پیسے دینے کی لالج میں بلائیا اور اپنے ساتھی سجاد علی کے ساتھ مل کر گلہ کاٹ کر قتل کر دیا قتل کے بعد ملزمان نے مقتولین کی لاشے نہر میں پھینک دی اور خود فرار ہو گئے تھے ایس پی سٹی انویسٹیگیشن زہیب رسول اللہ رانجہ کی سربراہی میں انچارج انویسٹیگیشن کانا اور نشتر کالونی نے ملزمان کو گرفتار کیا انویسٹیگیشن پلیس نشتر کالونی نے آٹھ سالہ بچے کے زیادتی کے قتل کے بعد ملزم کو بھی گرفتار کر لیا نشتر کالونی میں آٹھ سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا چودہ سالہ سگا بائی فیزان ہی قاتل نکلا ملزم فیزان اپنے چھوٹے بائی ارسلان کو دکان سے چیز لینے کے بہانے ساتھ لے گیا تھا ملزم فیزان نے مقتول ارسلان کو بد فیلی کرنے کے بعد سر پر ہنٹے مار کر گندے نالے میں پھینک دیا تھا مقتول چھے جنوری کو گھر سے لا پتہ ہو گیا تھا اور اس کے چھوٹے بائی کی لاش آشیانہ سکیم انڈر پاس نالے سے ملی تھی ایس پی انویسٹیگیشن صدر عیسیٰ خان کی سربراہی میں انچارج انویسٹیگیشن تصدق حسین نے ملزم کو گرفتار کیا ڈی ایج انویسٹیگیشن شارک جمال کا مزید کہنا تھا شہر لاہور کو جرائم پیشہ ناصر سے پاک کریں گے اور اشتہاریوں سمیت جرائم پیشہ افراد کے خلاف زیرو ٹولرنس پالسی پر عمل ہوگا حمود الرحمان آر این این نیوز لاہور